اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو چینل لرن وید اکس آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ آپ ایک اچھا سا پروفیشنل لوگو کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو کمپیٹر کے بغیر اور لائپ ٹاپ کے بغیر اس کے لیے جی ہم اپنے فون میں بنایں گے اور فون میں بنانے کے لیے ہمیں ایک اپ کی ضرورت پڑے گے اس کا اپ کا نام ہے پکزل لائپ اس کو ڈاؤلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اتنی محنت کا کام نہیں کرنا پڑے گا پلی سٹوڈ اوپن کرے ادھر جا کے آپ نے لکھنا ہے پکزل ایپ اور یہ ڈاؤلوڈ ہو جائے گی سو ویورز اسے اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تری ڈاؤٹ پہ کلک کرنا ہے ادھر سے ایمیز سائز والا آپشن آپ کو نظر آرہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے کسٹم پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے سکیئر والے آپشن پہ پروفائل والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمارا سائز سلیکٹ ہو جگہ ہے اس کے بعد یہ گئر آپ نے پلس کے ایکم پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے فاؤنڈ ڈالوڈ کر کے رکھا ہوا تھا آپ کو نہیں کرنا آتا تو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی آپ نے ادھر سے دیکھ کے یہ یہ والا فاؤنڈ آپ نے ڈالوڈ کر لینا ہے سو ویڈرز اس سے ہم سکرین کے امتابق اiuجسٹ کر لیں گے اسے بڑا کر لیں گے آپ نے پوری سکرین کے امتابق سے کر لینا ہے یہ دیکھیں جی میں اسے پروپر طریقے سے جسٹ کر لیتی ہوں آپ نے بھی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے لوگ کر لینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلیں نہیں해 دیکھیں جی اپنی جگہ سے یہ نہیں ہل رہا پھر اس کے بعد اگین پلس کے ایکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے shape select کر لیئی نیے اسی کے اوپر کلک کر کے آپ نے circle والی shape کلک کر لیئی ہے پھر اس کے بعد اس کا color change کر لیتے ہیں آپ نے اپنی مرضی کے مطابع color رکھنا ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے میں اس کا black color کر رہی ہوں آپ نے اس کا color change کر کے اپنی مرضی کے مطابع کوئی سا بلا کر لینا ہے یہ دیکھئے جی میں نے black رکھ لیا اس کے بعد اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں screen کے مطابع کر لینا پھر اس کے بعد آپ نے stroke والی option پہ کلک کرنا ہے اسے انیبل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی اس کی کپیسٹری کو بڑھا لینا ہے اس کا کلر آپ نے چینج کر لینا ہے آپ اتنی مرضی کے مطابق کو رکھ سکتے ہیں اس کا کلر میں اس کا کلر جی وائٹ ہی لکھ رہی ہوں پھر اس کے بعد یہ گین آپ نے پلاس والے ایکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس والے اپشن پہ کلک کرنا ہے ٹیکس والے اپشن پہ کلک کریں نیو ٹیکس والے اپشن پہ اس کے بعد پینسل پر کلک کریں اس کے بعد ادھر آپ نے اپنے چینل کے فاسٹ نیم لکھ لینا ہے میرے چینل کا فاسٹ نیم ہے لن اس وجہ سے میں لکھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد جی اے والے اپشن پر کلک کرنا ہے آپ نے ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد جا کے جائیں سائز والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کا سائز ہم بڑا کر لیں گے اس کا سائز میں بڑا کر لیتی ہے اتنا ٹھیک ہے آپ نے اپنی مرزگم تب بھی کر لیں اس کے بعد آپ کو بیول آپشن نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے تو اس کی لیئر تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی اس کے بعد مائی فونٹ پر آپشن والے پر جانا ہے آپ نے یہ فونٹ دولوڈ کر لینا ہے اگر آپ کو فونٹ دولوڈ کرنا نہیں آتا تو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنی ویڈیو کا لنک ڈال لیتی ہوں آپ نے ادھر سے ویڈیو میں دیکھ لینی ہے اور آپ نے فونٹ دولوڈ کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو کافی کر لیں گے اس کے بعد جی ایل کو ریموو کر کے ادھر اے لکھ لیتی ہوں سیکنڈ ورڈ لکھ لیتی ہوں اپنے چینل کا اس کے بعد جی سے بھی ہم پروپر طریقے سے ایجسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ان دونوں کو اسی طریقے سے مئر جسٹ کر لیتی ہوں آپ نے بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد جی اگر آگے جانا ہے سٹوک والے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایسے ننے ریبل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے کچھ سنڈی سے سلیک کر لینا ہے کلر اپنی مرضی کے مطابق میں جہو لے لیتی ہوں یہ والا یہ دیکھیں جس کے بعد اس کی تھوڑی سی پاسٹیہ ہائی کر لیتے ہیں اسے تھوڑا سا اوڈ ڈار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ چاہا لگ رہا ہے اس کے بعد اگین اس کو بھی اسی طرح امریک کا لینا ہے اس کا کلر بھی ہمیں اسی طرح چینج کر لینا ہے ٹک کے اپشن پر کلک کریں گا اور اس کا کہلئر چانج ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہو گیا اس کے بعد یہ گئے ہیں ٹیکس والے اپشن پر جانا ہے ٹیکس والی اپشن کو نیچے درمیان میں لے گئے ہیں اور اسے پروپر طریقے سے جیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی سے میں درمیان میں لکھ لاتی ہوں اس کے بعد پنسل پر جا کے آپ نے اپنے چینل کا فل نیم لکھ لینا اپنے چینل کا نام جو بھی آپ نے وہ لکھنا ہے made a learn with اقصہ میں چینل کا نام ہے آپ نے لکھ لینا ہے یہ دیکھیں جی میں اسے لکھ لیتی ہوں کہ کی اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی اب اس کے بعد اگین اس کا سائز ہم بڑا کر لیں گے وہی طریقہ سائز پہ جا کے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیں میں اسے تھوڑا بڑا کر لیتی ہوں اسے سے ایت طریقے سیجیسٹ کر کے درمیان میں رکھتی ہوں میں اسے یہ دیکھیں جی اس کو میں درمیان میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے بعد اسے اوپر سے بھی تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا اسے بڑا کر لیتے ہیں پروپر طریقے سے یہ دیکھیں جی اسے تھوڑا سا میں اور بڑا کر لیتی ہوں اس کے مطابق اسے بھی لے آئے دونوں کو صحیح طریقے سے آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے نہ یہ دونوں اتنے زیادہ کلوز ہو نہ یہ ایک دوسرے میں ان کا گیپ ہو زیادہ اس کے بعد اس کا بھی کلر چینج کر لیتے ہیں آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کلر رکھ لینا ہے آپ نے جو بھی رکھنا ہے یہ دیکھیں جی میں اس کا کلر بلو رکھ رہی ہوں پھر اس کے بعد اگین جی میں اس کے بھی اسے تھوڑا سا آگے سکرول کریں اور سٹوک والے آپشن پہ جائیں اور اس کے جن سینہ میں اسے انیبل کر کے اس کا وائٹ رکھ لوں گی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق یہ رکھ لینا ہے میں اس کا وائٹ رکھتی ہوں اس کی کپسٹی تھوڑی سی کم کرتے ہیں وہ زیادہ وائٹ شیڈو دے رہا ہے یہ دیکھیں جی ایسے ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جی سیف کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی کوالٹی ہائی رکھنی ہے وہی ہائی پہ نہیں کلک کرنا سیف ٹو گلری والے آپشن پہ کلک کرنا اور یہ سیف ہو کہ آپ کی گلری میں چلی جائے گی سو ویورز آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولے گا میں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولے گا تک یعنی والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل جائے